مولیت کا اعلان کرتا ہوں میں موجودہ مہنگائی سے تنگ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئے مسلم لکھ نون میں شامل ہو جائے کیونکہ مسلم لکھ نون ملک کے موجودہ برانوں سے صرف مسلم لکھ نون ہی نکال سکتی ہے میں راج کمار سابق وزیعظم میاں نواز شریف سابق وزیعالہ میاں شہباز شریف مریم نواز شاید خاکان آباسی ایسان اقبال اور مرکزی قیادت پر مکمل اعتماد کرتا ہوں اور صوبائی صدر پاکستان مسلم لکھ نون بلوستان جمال شاہ کاکڑ اور صوبائی قیادت اور کوئٹہ ڈیویجن کی صدر کوئٹہ ڈیویجن کے صدر سابق میئر کوئٹہ رئیم کاکڑ جاوید اقبال آوان اور نصار احمد اچکزئی اور دیگر قیادت پر مکمل اعلان کرتا ہوں اور ان کی کارگردی قابل تعریف ہے کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں اور انتائی کم عرصے میں بلوستان میں فال کیا پارٹی کو فال کیا اور قیادت کو یہ اعتماد دلاتا ہوں کہ میں نیاز نواز شریف اور پارٹی کا پیغام گر گر پہنچاؤں گا اور نوجوانوں سیاسی سماجی شخصیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مسلمی قنون میں شامل ہو جائیں کیونکہ بیرزگاری اور مہنگائی کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف مسلمی قنون میں مسلمی قنون ہی رکھتا ہے ملک میں ترقیاتی کام سی پیک موٹر ویز وغیرہ اس بات کی گوائی ہیں میں راج کمار اپنے قائدین اور صافی حضار کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر میرے اور میرے اور میرے ساتھیوں کی حوصلہ افضائی کی شکریہ آج کے آج کے توسس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گیارہ پاکستانی ہندووں کو بھارت میں قتل کیا گیا اور پرزور میں اس میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق ادارے اس واقعے کی نوٹس لیں اور انکواری کریں کہ ہمیں انصاف فرام کیا جائے اور ملوس افراد کو قرار واقعی سزاد دی جائے اور ہمارے پاکستانی ہندووں کو انصاف فرام کیا جائے وشکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں راج کمار اور انکوستاتیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں مسلم لکھ میں آنے کا اور امید رکھتا ہوں کہ یہ مسلم لکھ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کام جاری رکھیں گے اور خاص کر آج کے حالات میں جو اس وقت مسلم لکھ کے اچھے دن نہیں ہے اور ان دنوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہم ان کے مشکور ہیں اور صحفی ازرات پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا آج میں مختصر لیکن جائمے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ نے میری ان باتوں کو عوام تک رسائے کا ذریعہ بننا ہے اور وہی بات جو میں کہت Bong آپ نوٹ کر دیں دوستو آہ کل جو ایک رپورٹ آئی ہے اس اس حوالے سے میں انتہائی زیادہ پریشان ہوں وہ اس لیے کہ جب میاں نواز شریف کی حکمت تھی میاں نواز شریف صاحب حضیر اعظم تھے تو ان کے بقاورے کی وہ ڈاکو تھے چور تھے لیکن جب چور کی حکمت تھی اس وقت مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی ڈولپمنٹ بھی جاری تھا اور میگا پراجیکٹ بھی کام ہو رہے تھے سیپیک، موٹرویز، لاہور سے ملتان ملتان سے اسلام آباد ملتان سے سکر، سکر سے کراچی اور ازارہ موٹرویز اور مختلف میٹرو بسیز وغیرہ اور ایپ سیونٹین بن رہے تھے اگر وہ کرزہ لے رہا تھا لیکن وہ کرزہ پر گرونٹ بھی نظر آ رہا تھا کہ کہاں کہاں پر خرچ ہو رہا ہے وہ بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے تھے لیکن جب ایک ایماندار شخص جو اپنے آپ کو بہت اور اس کا مہنی پسٹو ہو گئے تھا کہ میں کرپشن کا خلاف ہوں ڈائی سال ہوا ہے جب یہ شخص آیا ہے ابھی کس کس بات پہ ہم روحے مہنگائی اروج پر ہے اور خاص کر وہ مہنگائی جو عام غریب آدمی کا دال چاول چینی اور گی پتی دابند کا یہ اپروچ غریب کا دسترارہ بلکل بہت دور ہوا لیکن چلو ہم نے کہا اگر یہ انہوں نے مہنگائی کی باقی ملک کا خزانہ تو بر دیا لیکن وہ بھی ساڑھے پانچ سے زیرو پہ آ گیا اور اس وقت وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ایم بی آر میں ڈیلی ایک آرہ ورپے یا کتنا کا فکر بتا رہے تھے کہ چوری ہو رہا ہے اب وہ چوری بھی بند ہے اور قرضے بھی دگنا لے لیا تو اس پہ بھی ہم برداشت کر لیتے کہ قرضے بھی دگنا لے لیا گرونٹ پہ بھی دولارپنٹ نہیں ہو رہی اور مہنگائی بھی ہو رہی لیکن جو اصل اس کا ٹارگٹ تھا کل جب وہ رپورٹ سروی رپورٹ آئی ہے کہ سات پیسد کرپشن بڑھ گیا پاکستان میں تو اب ایک نارمل انسان یا درد رکھنے والا انسان جو پاکستان کے ساتھ مابت کرنے والا ہو وہ سوچے گا جب کرپشن بھی آپ نے کہا میں نہیں کروں گا سات پرسند بڑھ گیا ڈولپمنٹ ہے نہیں مہنگائی اسمانوں پہ ہے بات مرگی اور انڈوں کے کر رہے ہو اور کوئی پوچھنے والا کوئی سنجدہ انسان کوئی سنجدہ سنجدہ ہی دارہ ہے کہ یہ پوچھ لیں اور پھر یہاں تک کہ اتنا اعتمادی پیدا ہوا کہ آج پہلے رفعہ دیکھ رہا ہوں علانکہ ہمارے پٹانوں اور بلوچوں اور پاکستانیوں میں یہ رواش تھا کہ کسی کا ٹرک کسی نے رکھ دیا کہ کس عدا نہیں کیا اس کے حکمت تو ہمارے جہاز لوگ رکھوا دیا کہ بھائی اس نے کس عدا نہیں کیا اور قرضہ بھی اب سود کے ساتھ ایسے ہمیں نہیں مر رہا ہے جب تک ہم کوئی چیز گریوی نہ رکھے تو یہ پاکستان کس طرف ہم لے جا رہا ہے لہٰذا میڈیا پہ ظلم تو ہو رہا ہے پھر صوبی میں نے کہا تھا کہ اس وقت پی ٹی وی اور جو امارے نجی چینلز ہیں ان میں کوئی پرک نہیں ہے جیسے پی ٹی وی کنٹرول خبریں جاری کرتا ہے اس طرح اب نجی چینل بھی ہوئی جو وہ کہتا ہے کہ یہ دکھا ہو وہ دکھاتا ہے جو کہتا ہے مد دکھا ہو مد دکھا ہو لیکن گلہ ایک ہے میڈیا سے کہ یہ تو آپ مانے کہ اپوزشن کو پرموٹ نہ کر دے لیکن یہ دباؤ تو آپ نہیں ہے کہ اپوزشن کو آپ زلیر کر دے لہٰذا یہ جو دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں پاکستانی قوم پاکستان اب تو افغانستان اور بنگدیش بھی ہم سے آگے جا رہا ہے پھر بھی ہم اتنے خوش ہیں ایک چیز آپ کو ماننا پڑے گا یہ کیسا نواشری پہ ہے کہ اس کے نپرت میں اس کو چور ثابت کرنے کے لئے ہم نے اپنا ملک کا بیڑا گھر کر دیا مثلا پاکستان کے تمام ادارے اتنے بسانائیت ہے ہمارے ایم آئے آئیس آئے ایپ آئے سپیشل برانچ آئی بی نیو انٹر کرپشن یہ ساری ادارے ان کے ہوتے ہوئے تین چار سات سے آپ لگے ہو نواشری کو چور ثابت کرنے کے لئے ایک کیس بھی ثابت ہوا ہے نہیں ہوا ہے جب نہیں ہوا ہے تو آپ نے اکامے میں اس کو نائل کر دیا اور پھر آپ نے باہر کے کمپنی کو ائر کیا برادشش کے اور عربوں اور ارپے آپ نے ان کو بھی دے لیا نواشری کو چور ثابت کرنے کے لئے آج وہ بھی کہہ رہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ہے تو یہ کئی سا ڈاکو تھا کئی سا چور ہے کہ اتنے سارے اپنے ملک کے ادارے ان کو نہیں ثابت کر سکا اور باہر کے جو آپ نے عربوں اور پہ دیا ہے انہوں نے بھی چور ثابت نہیں کیا تو اس طرح کیسے اگر پالیسیات چلے گی تو ملک تو ہمارا ثباؤ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود عوام ایک مثال میں کبھی کبھار دیتا ہوں کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے محن میں بہت بہت رو ہوا وہ اپنے محنوں کو بلایا کہ مجھے اپیل نہیں ہو رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں کیونکہ نکوی مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے نکوی دیماند ہے نکوی جلوس ہے نکوی تاون مانگ رہا ہے میں ملک میں بور رہا ہوں اب کوئی طریقہ باتا دو تاکہ کہ میں بی محسوس کروں کہ میں بادشاہ ہوں تو ایک محنوں نے اس کو بہت زباردست جواب دیا وہاں پہ جس شیئر میں وہ رہتے تھے بیچ میں نیر تھا ایک سائٹ پہ کمرشل مارکیٹ ہی تھی اور ایک سائٹ پہ رائشی راکے تھے تو لوگ رائشی راکھوں اس صبح یہ نیر کا پول کراس کرتے مارکیٹروں میں جاتے اور شام کو اپس آتے تو مشیر نے کہا کہ دس روپے ٹرکس لگاؤ کہ جس نبی صبح اس پول پہ جانا ہو دس روپے جمع کرے گا تو لوگ تنگ آ کر آپ سے مطالبہ کریں گے کہ یہ ظلم ہے جب انہوں نے دس روپے ٹرکس لگایا کوئی کسی نے مطالبہ نہیں کیا لوگ آ رہے پیسے جمع کر رہے ہیں پھر انہوں نے کہا دس روپے اور بڑھاؤ پھر بھی لوگ آ رہے جا رہے ہیں دس اور بڑھاؤ آخر بادشاہ نے کہی کہی یہ ٹرکس میں نے بڑھایا ہے پھر بھی یہ لوگ خاموش ہیں تو پھر بادشاہ نے کہا بھی اس طرح کرو یہ اعلان جاری کر دو کہ جس نے بھی پول کراس کرنا ہوا دو دو کوڑے ان کو مارا کرو پھر گزریں جب انہوں نے یہ اعلان جاری کیا تو اگلی صبح نوٹیبل اکٹے ہوئے بادشاہ صاحب سے ٹیم لیا کہ ہم آپ سے ایک وقت ملنا چاہتے ہیں بادشاہ بہت خوش ہوا کہ لوگوں نے تکلیف محسوس کی اب میرے مجھ سے ڈیمانڈ کرے گا جب وہ وقت آیا بادشاہ کے پاس بادشاہ نے کہا کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا بادشاہ صاحب یہ جب صبح ہم جاتے ہیں کاروبار کے لیے وہاں پہ دو سنتری آپ نے کڑے کیے وہاں میں دو دو کوڑے مار رہے ہیں تو اس نے کہا اس میں کیا عرض ہے اس نے کہا نہیں نہیں کوئی عرض نہیں ہے ہم اس لیے آئے ہیں کہ وہ آپ نے دو بندے کڑے کے رش ہوتا ہے ہم لائنوں میں کڑے رہتے ہیں یہ بندے ذرا زیادہ کر ہوتا کہ ہمیں جلد جلد مارے ہیں ہمارا ٹیم زائے نہ ہو روز بروز بڑھتا ہے شاید ہم ہوکم تو نہیں کہ پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا ہمیں لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو محصہ کے دور کے مہنگائی کنٹرول تھا ڈولپمنٹ ہو رہا تھا اور جمہوریت کی جب تک آئین پہ عمل درامت نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے بالدستی نہیں ہوگی اور قانون کے سامنے سب برابر نہیں ہوں گے تو یہ آہ 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 ٹیک نہیں ہو سکتا ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں تمام آہ کوتوں سے کہ اس ملک کو اس اس عفت سے نجات دلانے کے لئے پورن الیکشن کا اعلان کیا جائے پیور الیکشن ہو تاکہ آہ جب الیکشن پیور ہوگا تو اس جو اور سے کوئی آیا گا اس کے پاس آوام کا بھی درد ہوگا سب کچھ ہوگا یہ چند اگزارشات تھے جو میں نے آپ سے سامنے رکھے آہ سلام موسیقی موسیقی موسیقی